ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے ہمارے اسلاف ہمارے بزر ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور فجر کی ازان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کوئی اور ہیں اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا خوبہ کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے اور ازان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے تو یہ شوق اگر پیدا ہو شوق تو دیکھئے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے کھیلوں کا پیدا ہو جائے تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو دیکھئے جو تفصیلی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا سیکھنا یہ ہر ایک کے لئے فرض نہیں ہے لیکن جو ضروریات دین ہیں ان کو سیکھنا یہ فرض ہے یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ گناہ گار ہے اور اس میں نماز کے مسائل ہیں روزے کے مسائل ہیں حج کے مسائل ہیں زکاة کے مسائل ہیں اگر کاروبار کرتا ہے تو بیعو شرع کے مسائل ہیں اور کفر اسلام کی ضروری باتیں ہیں کہ کفر کیا ہے اسلام کیا ہے تو یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں ایمانیات سے جو کا لکھتی ہیں ان کا سیکھنا جو ہے ضروری علوم کا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے تو اس لیے آپ لوگ اپنا وقت کچھ نکال کر کے جو ہے وہ اس کے لیے صرف کریں اور ضروری آتے دین سیکھنے کے لیے کچھ فرصت کے لمحے نکالیں لوگ کتنے طویل ڈبلومیں کرتے ہیں کاروبار سیکھتے ہیں کن کن علوم میں مہارت ہے جو ہمارے لیے بلکل غیر ضروری ہے کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤنا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کریکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے لوگوں کی یہاں تک معلومات اور وہ پندرہ سال پرانا میچ ہے اس کے اندر کس نے کتنے آٹ کیے تھے کتنے بکٹیں لیتی کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے اور اس کی پوری زندگی کا سکور کتنے ہے کیسی کلکولیشن ہے اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے یہ وہ چیز ہے جس کا دریاں میں فائدہ دا خط میں فائدہ لیکن دلچسپی ہے جس چیز سے دلچسپی ہو تو وہ چیز خود بخود ازبر ہوتے چلی جاتی ہے دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتی علم سیکھو اپنی نصفوں کو سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناو ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کے طرف لے جاؤ یہ عادی بن جائے نماز کے تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں اچھی بات دوسروں تک پہنچانا ست کے جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے